بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ پڑھ رہے ہیں بیسک ٹپالوجی تو ٹپالوجی میں انٹیریئر آف ایسیٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے ایک ٹپالوجیکل سپیس لینی ہے ایک سٹار اور پھر اس ایک ٹپالوجیکل سپیس کا ایک سب سےپ لینی ہے اے پھر اس سب سےٹ اے کا جو انٹیریئر ہوگا یعنی کہ اس کے اندر والا حصہ وہ کیا ہوگا وہ کیسے حاصل ہوگا تو اس کی ڈیفینیشن ہے یونین آف آل اوپن سب سےٹس ان ایکس وچ آر کنٹینڈ ان اے کیا کرنا ہے آپ نے کہ اوپن سب سےٹس لینے اسٹرپالوجیکل سپیس ایکس کی اوپن سب سےٹس کیا ہوتے ہیں ٹاکے میمبرز ہوتے ہیں اور وہ کس طرح کے اوپن سب سےٹس لینے آپ نے کہ جو کہ اے کے اندر پائے جائیں یعنی کہ وہ اوپن سیٹس بھی اے کے سب سےٹ ہوں تو ان تمام اوپن سب سےٹس کی آپ نے اگر یونین لے لیے تو وہ کیا ہو جائے گا انٹیریئر آف آس ایٹ ہو جائے گا یونین لینے سے مراد کہ آپ نے لارجسٹ اوپن سیٹ اٹھانا ہے جو کہ اے کے اندر موجود ہوتا ہے یعنی کہ آسان لفظوں میں ڈیفنیشن دیکھی جائے تو لارجسٹ اوپن سیٹ کنٹینڈ ان اے اس کارڈ انٹیریئر آف اے اور ہم اس کو ڈینوٹ کیسے کرتے ہیں اے کے اوپر یہ چھوٹا سا ڈاٹ یا پھر آپ لکھتے ہیں آئی این ٹی آف اے اس ڈیفنیشن کو ہم مزید اگزیمپل سے واضح کرتے ہیں ہم نے ایک گراؤنڈ سیٹ لی ہے جس میں چار ایلیمنٹس ہیں اے بی سی اور ڈی اس کے اوپر ہم نے ایک ٹپالوجی ڈیفائن کی ہے فائی اے اے ڈی اے بی ڈی اور ایکس یعنی کہ اس ٹپالوجی کے جو اوپن سیٹس ہیں وہ یہ ہیں فائی ایک یہ دو یہ تین اور یہ چار اب ایک سیٹ لے لیں جو ہم نے ایکس کا ایک سب سیٹ لینا تھا یہ اے وہ خود سے چوز کرنا ہوتا ہے لہٰذا ہم نے وہ چوز کیا اے ایز ایکول ٹو اے سی ڈی دیکھیں اس میں چار ایلیمنٹس ہیں گراؤنڈ سیٹ ایکس میں تو اس کی جتنے بھی سب سیٹس بنیں گے آپ اس میں سے کوئی سا بھی ایک سب سیٹ چوز کر سکتے ہیں تو ہم نے اس پاور سیٹس میں سے ایک سیٹ لیا ہے اے سی ڈی تو پھر انٹیریئر کیا ہوگا کہ ہم نے وہ تمام اوپن سیٹس جھونڈنے جو کہ اے کے اندر کنٹین کرتے ہیں یعنی کہ وہ پورے کے پورے اے کے اندر مجود ہونے چاہیے تو دیکھیں یہ تمام کے تمام اوپن سیٹس ہیں فائی اے کے اندر ہے خالی ہے اے سنگل ٹن یہ بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے یہ اوپن سیٹ ہے اور یہ اس سیٹ کے اندر مجود ہے اے اور ڈی اے اور ڈی اس کے ایلیمنٹس ہیں لہذا یہ والا بھی اوپن سیٹ اس میں پایا جاتا ہے اے بی ڈی تو دیکھیں یہ والا جو اوپن سیٹ ہے وہ اس میں موجود نہیں ہے لہذا ہم یہ بھی نہیں لیں گے اور یہ ایکس بھی ظاہر ہے کہ اس کا سپر سیٹ ہے اس کا سب سیٹ نہیں ہے ہم نے ایسے اوپن سیٹ لینے جو کہ اے کے کیا ہوں گے سب سیٹ ہوں گے اور پھر ان سب کی آپ نے کیا کر لینی ہے یونین کر لینی ہے تو جب ہم نے یہ یونین کر لی تو یہ جو سب سے بڑا تھا اے ڈی یہی آپ کے پاس اے کا انٹیریر آیا اس لیے ہم نے یہاں پہ ڈیفنیشن لکھی ہے لارجسٹ اوپن سیٹ کنٹینڈ ان اے کہ ایسا سب سے بڑا اوپن سیٹ جو کہ اے کے اندر پایا جاتا ہے ایک امپورٹنٹ ریمارک ایک ریزلٹ کہ اے ایز اوپن ایف اینٹیریر ایز ایکول ٹو اے کہ اگر اے کا انٹیریر اے کے ہی برابر آ جائے ہم کسی بھی سب سیٹ کا انٹیریر فائنڈ آؤٹ کریں اور وہ اسی کے برابر آ جائے تو وہ سب سیٹ اوپن ہوتا ہے یہ ریزلٹ یہ کہتا ہے دیکھیں ہم نے اوپر والی اگزیمپل میں یہاں پہ اے سی ڈی لیا تھا یہ اوپن نہیں تھا تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہم نے ابھی اس کو کلوز بھی چیک نہیں کیا تو اس کا انٹیریر جو ہے وہ آر بیٹریری یہ آیا اے ڈی لیکن یہاں پہ ہم نے جو بی چوز کیا ہے اے بی ڈی تو دیکھیں یہ ہم نے ٹا میں سے اٹھا ہے تو یہ بی جو ہے یہ اوپن ہے اور اس ریزلٹ کے مطابق اس کا انٹیریر اسی سیٹ کے برابر آنا چاہیے لہذا ہم نے وہ تمام سب سیٹس اٹھائے جو کہ اس بی میں کنٹین کرتے تھے اور ان تمام کی کیا لے لی ہم نے یونین لے لی تو جب یونین لی تو دیکھیں یہ سیٹ خود ہی اے بی ڈی اس کا جواب ہے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں شکریہ موسیقی